ملکم میک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئی زرنویر کپور کی فلم تو جھوٹی میں مکار کی دے ٹو کی یعنی کہ آج کی تھسدے کی باکس آویس کلیکشن کا فائنل ارلی اسٹیمیٹ آ چکا ہے اور دن کے ٹائم میں نے آپ کو کتنا بتایا تھا دس کروڑ روپے کہ ڈبل ڈیجٹ میں آ سکتا ہے لیکن اب نہیں آنے والا ڈبل ڈیجٹ سے یہ کم ہو چکی ہے اس کی ریزن یہ ہے ایوننگ شوز نہیں اچھے اور ابھی نائٹ شوز بھی اچھے نہیں چل رہے جس وجہ سے ارلی اسٹیمیٹ کم ہو چکا ہے اب کتنا کم ہو چکا ہے کیا بننے والا ہے اس فلم کا کیا یہ اپنا بجٹ ایک سو دس کروڑ روپے وہ پورا کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی فیوچر میں کیا سین ہے سب دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ریکوئیس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کی اپ ڈیٹیج ویڈیوز میں آپ کو لاکے دیتا رہو تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اکوپینسی بتاؤں گا تو آج ڈے ٹو کے اندر تو جھوٹی میں مکار کی مورننگ میں اکوپینسی رہی ہے لگ بگ نو پرسنٹ آفٹر نون میں تھی نائن پوائنٹ سیکس پرسنٹ اور گئیس ابھی ایوننگ میں تھوڑی سی انکریز ہوئی ہے پتھان والی ویڈیو میں میں نے نائن پرسنٹ بولی تھی تو وہ ایک مسٹیک ہو گئی کیونکہ ابھی اپ ڈیٹ ہو کر یہ ہو چکی ہے ٹوالف پرسنٹ لیکن بارہ پرسنٹ ہونے کے بعد بھی گئی اس پتھان کی ڈے ٹوٹی فور کی ایوننگ کی جو اکوپینسی ہے پتھان ڈے ٹوٹی فور ایوننگ اکوپینسی وہ ہے لائک سکسٹین پرسنٹ اور ادھر تو جھوٹی میں مکار کی ایوننگ میں اکوپینسی ہے ٹوالف پرسنٹ چار پرسنٹ کم وہ ڈے ٹوٹی فور میں گھوم رہی ہے یہ ڈے ٹو میں گھوم رہی ہے الگ سین اب گئیز اس اکوپینسی کے بعد جو ابھی اپ ڈیٹڈ ڈے ٹو کی باکس آویس کولیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ آیا وہ آیا ہے ایٹ پوائنٹ فائف زیرو کروڑ روپیز ساڑھے آٹھ کروڑ یہ فلم آج کم آ رہی ہے مطلب گئیز دیکھئے نا دن کے ٹائم ارلی اسٹیمیٹ دس کروڑ تھا ڈائریکٹ ڈیڑھ کروڑ روپے نیچے گرا ہے پتھان کا دیکھو دن کے ٹائم ساٹھ لاکھ روپے تھا ابھی بھی لاس ویڈیو میں ساٹھ لاکھ ہی تک گھوم رہا تھا لیکن گئیز دیکھئے نا دن کے ٹائم میں نے آپ کو کتنا بتایا تو جھوٹی میں مکار کا لگ بگ دس کروڑ روپے لیکن ابھی یہ کم ہو کے ساڑھے آٹھ کروڑ روپے آ چکا ہے ابھی میں بھی گئیز یہ اور کم ہو سکتا ہے نائٹ شوز کے بعد کیونکہ پتھان کی طرح تو چھوٹی میں مکار کا بھی جو نائٹ کا لاس شو ہے وہ ہے رات ساڑھے بارہ بجے کا اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں کم آڈینس جاتی ہے بہت کوئی فیمس مووی ہو تو اس میں چلی جاتی ہے لیکن نہیں تو میں ہوب کر رہا ہوں کہ ساڑھے آٹھ کروڑ سے یہ نیچے نہیں جائے گا ساڑھے آٹھ کروڑ آتی ہے تو یہ گروس بنے گی دس ساڑھے دس یا گیارہ کروڑ روپے اوورسی سے بھی دو کروڑ آ جائے گا دو یا تین کروڑ آ جائے گا تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس سے پندرہ کروڑ کے میڈ میں تو چھوٹی میں مکار ڈے ٹو کے ادھر ورلڈ وائڈ باکس آویس کلیکشن کرنے والی ہے اب دیکھیں گئی یہاں سے کچھ لوگ کہیں گے تو چھوٹی میں مکار بگسٹ فلوپ ڈیزاسٹر یہ وہ ایڈ سیکٹر ایڈ سیکٹر تو دیکھیں اب بھی ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے دیکھیں آج تھسڈے ہے نا تو بھائی صاحب آج ورکنگ ڈے ہے کوئی وہ ویکنڈ نہیں ہے یا ہولی نہیں ہے کہ کلیکشنز بہت زیادہ ہوں آج ہے گئیز ورکنگ ڈے اصلی اس فلم کی سٹوری سٹارٹ ہوگی کارنی سٹارٹ ہوگی کل سے فرائی ڈے سیٹر ڈے سنڈے کل بھی میں کہوں گا کہ تو جوٹی میں مکار کو اتنا ریسپونس نہیں ملنے والا ہاں سیٹر ڈے سنڈے اس فلم کیلئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سیٹر ڈے سنڈے کو ہی پتا چلے گا کہ تو جوٹی میں مکار کا کیسا ریسپونس ہے دیکھیں اگر ہم ریویوز کی بات کریں نا تو بھائی تو جوٹی میں مکار کو ویسے ہی ریویوز ملے ہیں جیسے سیلفی کو ملے تھے سب نے کہا بڑی اچھی فلم ہے اس کے علاوہ شہزادہ کو بھی سب نے کہا اچھی فلم ہے لیکن کوئی دیکھنے نہیں گیا اب ریزن یہ تھی کہ وہ تو ریمیک تھی لیکن تو جوٹی میں مکار ریمیک نہیں ہے بھائی سب سٹوری کمال کی ہے لیکن اس کے بعد بھی آڈینس اپنا انٹرسٹ نہیں دیکھا رہی یا تو اس وجہ سے نہیں دیکھا رہی کیونکہ گئیز ابھی ورکنگ ڈے ہیں آج بھی ورکنگ ڈے ہیں اور کل فریڈے کو بھی ہاف ورکنگ ڈے ہے تو ایکچولی میں پتا چلے گا اس فلم کا سیٹرڈے سنڈے کو دیکھیں گئیز دے ون کے اندر کتنی کلیکشن ہوئی لگ بگ گئیز پندرہ کروڑ روپے کی نیٹ کلیکشن اگر تو سیٹرڈے سنڈے میں سیٹرڈے یا سنڈے دونوں میں سے کسی بھی دن تو جھوٹی میں مکار کی باکس آفیس کلیکشن انڈیا سے پندرہ کروڑ پلس جاتی ہے نیٹ کلیکشن پندرہ کروڑ پلس جاتی ہے تو مطلب بووی میں دم ہے اور مووی ایزیلی اپنا ایک سو دس کروڑ کا بجٹ کروڑ کر جائے گی لیکن سیٹرڈے سنڈے پہ بھی اگر یہ دس دس ہی کماتی ہے نارمل کلیکشن کرتی ہے تو منڈے کو یہ فلم بھی اسی طرح سے اس کے ساتھ ہوگا جیسا سیلفی یا پھر گئیز شہزادہ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی چاس نظر نہیں آ رہا لیکن فلم کا بجٹ ایک سو دس کروڑ تو آپ کیا کہتے ہیں یہ ایزیلی پورا ہو جائے گا دیکھیں گروس کلیکشن میں تو یہ ایزیلی پورا ہو جائے گا لیکن یاد رکھیں جو فلم صرف اپنا بجٹ گروس کلیکشن میں پورا کرتی ہے تو بسیکلی وہ فلم فلوپ ہوتی ہے کیونکہ گروس کلیکشن کرنے میں بجٹ پورا کرنے کے بعد بھی میکرز کو بہت بڑا لاؤس ہوتا ہے ہاں اگر نیٹ کلیکشن میں وہ اپنا بجٹ پورا کرتی ہے تو پھر اچھی فلم ہٹ ہوتی ہے بلوک بسرے بھی بول سکتے ہیں ایچے بتائیے گا سب کو وڈیو پسند بسند کیانل کو سبسکرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا ہے وڈیو تک اپنا خیار رکھئے گا تھینکس فور وچنگ